دلیل ما آئینن حتی تسکناہو ارزکتاو ان ہوتمتیاہو فیہا طویلا یاربا محمد وحا لی محمد اچل فرجا قائم آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا توابا بحق یا شمس علا مقلبو یا مقلب القلوب یا مسافرہ شام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ الہی بحق الحسین ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما ممکن ہوئے تو باواز بلند آمین آکھ دیو مالک اللہ بانیان مجلس منتظمین معاونین حاضرین دے عزت رزق بخت چبے بہا اضافہ فرما اللہ سن رزق شعور اتا فرما الہی سن علی محمد دی مارفت اتا فرما تقسیشی دعا ہے دل نال سارے آمین آکھ دینا مالک اللہ فلسطین دے مسلمانت رحم فرما رحمان رحیم اللہ ملک پاکستان دی محفظت فرما لکھان دعا وان دی اکی دعا اکی التجا ہر دل دی صدا بانی فرش عزا وارس خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ حلازم حجت دوران ضرورت زمانہ اللہ ولی علیہ سرباد شاد زہور اچ تاجیل فرما اتنی خوبصورت صلوات تلاوت فرماؤ ہر منگی ہوئی دعا دربار حسین چہنے قبول ہو جاوے تعداد کافیے ماہ سیام دی مجلس ہے ایڈی سونی صلوات پڑو ساڑے مرہومین دے درجات بلندو جاوے نارے تکبیر جوش نال جذب نال نارے رسالت نارے حیدری ہاتو چکرو مولا غدیر نو سلام پیش کر کے بولو حیدری حسینیت پھر بولو حسینیت پھر بولو حسینیت یزیدیت عالم امد دشمنت اللانت جتنی بلند صلوات پڑھ سک دے ہو پڑھو میں نوکری کرام اللہ دے جہاں نے چلاہ دی اس پوری کائنات یاد رکھنا ایمان والے مقدر دا سکندرے ہو بندہ جسنو اللہ نے حادی علی عطا کی توجہ ہے ہر مولد مددہ دا ایک اپنا انداز ہے اپنا لفظان دا چناؤے میں حکیر بہت چھوٹا جہا زاکرہ ہوں میری کوشش سن دیئے کوئی نہ کوئی مالکان دا فرمان کوئی نہ کوئی مالکان دی زبانی بات ابتدا اس تو ہو گئے بابرکت مہینہ ہے اور اگر محسوس کرو تو ایس ایک لفظ اچھ پوری مجلس ہے بندے معصوم تے سوال کی تا مولا گناہ کیا ہے گناہ کیا ہے گناہ کیا ہے کوئی بیٹھے دیڑا مالک دی زبانی بات سن کے ہو دی قدر کرے اور غور کرو تے دیوچ پوری مجلس سے مولا گناہ کیا ہے معصوم نے مسکر آ کے فرما یاد رکھنا عقل کے ہوتے ہوئے ہم چودہ کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہو مہربانی مہربانی یعنی میری بات دی سمجھ آئیے وہ قرآن دی تلاوت کرے بولے اے دری عقل کے ہوتے ہوئے ہم چودہ کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہے کوئی لمبی گفتگو نہیں ایک لمحے دے بعد میں قصیدہ پڑھا گا مخصوص دے ہڑے درجات بلندوں میں نواب عارف ڈنڈو صاحب دے انہ دے چار مصریں میرے سامنے اچانک آگئے ہیں والا پاک ممبر تکھڑا اچانک سامنے آگئے ہیں تو انہ لفظان دے سواب انہ دی رون پہنچے عیادت پاؤ اپنے آپ نو یار ایسی انگل نہ سنن دی جوانوں نے فرمایا خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں آلہ ٹھکانے دے گا اوے جو تمہیں اپنی مجالس میں نہیں آنے دیتا کیا تمہیں خلد کی جاگیر میں جانے دے گا جانے ہاتھ دا مالک علیہ بولے حیدری سلامت رہیے تو یاد رکھنا جی جی میں پھر پڑھ دے نہ سائیں نوکر جو کھڑا نوکر جو کھڑا خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں آلہ ٹھکانے دے گا اوے جو تمہیں اپنی مجالس میں نہیں آنے دیتا کیا تمہیں خلد کی جاگیر میں چلو ایک شیر اور جی بڑا نایاب جی پھر اتک سیدھا مالا دیکھو علی ہر کسید مقدرچ نہیں علی آگا جی علی ہر کسید نصیب نہیں بڑا نایاب جملہ اللہ صحت علی زندگی دے وے حاجی ناصر نو تک صاحب نو انہیں اس تو سوکھا من تے کچھ نہیں ہوں دا من کچھ یاد نہیں اس تو سوکھا اس جملہ دے صدق اللہ انہوں نے شفایہ فرماوے انہوں نے فرمایا دنیا چرے کے اتنی دشمنی کریں علی دی جتنی قبرت برداشت کر سکے سلامت رہو تو علی ہمیشہ تو نصیب ہوئے میرا خیال استوردی دعا کوئی نہیں جائے میادہ تُو رحمان تُو رحیم تُو جببار تُو کہار تُو بادشاہ تُو ستار کوئی بیٹھے ہو علم دوست لوگ میادہ مالک تیرا بنائے ہو یا قانون ہے جیڑا مر رہے او دے پچھے اپنی واری نال عشی جانے ہیں اس واپس ہے جیڑے چپو تھوڑا کی خیال ہے آج آنا سو تھوڑی چپنا بھئی نہیں آنا کتھو لیں ہم اے دوسروں کی گل تے دوسروں کی وند میں آدھا بادشاہ جو ہویا تیرے آپنا بنائے ہوئے قانون ہے جیڑا جا رہے ہیں اس آونا نہیں اے تھو ہی لوگا نے اپنی اپنی واری نال اتھے جانے ہیں نہ بولے تے میں دکھرا سی سارا دن میں قائم مولد دربارج کھلوتا تے میں آدھا تُو مالک جو ہویا کاش تیرا قانون ہوندہ جیڑا مردہ تُو اٹھویں نامیں دن بعد انہوں قبرچو اٹھا کے دنیا تے واپس بھیجدہ قبرچو اٹھ کے آیا ہویا بندہ جاہل لوگا نے موڑے ہلا ہلا کے دس دا سے آنے بن جاؤ قبر چلی بغیر گزارا نہیں تے واپس بردہ تے واپس درہ کے دنیا تے واپس دیکھانے انہوں شاپ رو شاپ ڈیشان نہیں انہوں نے کچھانے انہیں کچھانے انہوں نے کچھانے سلامت رہیے سلامت رہیے مولا تیرے سجدوں نے کرم کر دیا ورنہ مولا تیرے سجدوں نے تی اپریل علاقہ نواب صاحب ایسے مقام تھے غالبا جنابِ آغا قاسم صاحب دے حکم دی تعمیر تو اڑی زیارت کرانگے یکم ہو گئے یکم بہی انشاءاللہ وطنے نوکری ہوئے گی مولا تیرے سجدوں نے کرم کر دیا ورنہ یہ راز نہ کھلتا کہ علی کون خدا کھو آئے آئے برزی ہے یار جلہ اور چیسی گل نہیں سنی جائے گی تو میں بغیر ہی کس انتظار دے اجازت ہوئے تو میں جناب نوکسیدہ سنانا چاہتا ہوں ایک صلوات تجھ ہی آواز نال تلاوت فرماؤ اچھا کسی مسکین بندے واری وی سونی صلوات پڑھ سکتے ہیں ہے اجازت جڑا میرا انداز کسیدہ دا میں اپنے انداز نال تاہر بھائی پڑھا آؤ جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں پڑی شادی لیکن جام میں بات کر لگا جس کو حیدر کے گھر آنے سے ہوا پیار نہیں اس کو انشان کہا جائے وہ حق دار نہیں بھائی کیا بات ہے اس کو انسان کہا جائے وہ حق دار نہیں بزرگ ذاکر موجود ہیں میں اپنی طبیعت دی وجہ تو گزارش کی تھی انہاں دی مہربانی انہاں شفقدہ ہاتھ رکھے تیرا رجب جنہاں بندیاں ساری زندگی قبلہ کمبر صاحب نہ سنے ہیں جنہاں لوگاں ملک علی جعفر علیوی صاحب نہ سنے ہوئے ہیں اوہ بندے میرے شیر دا وزن کرنا ذرا زاویہ بکھنا اس کو انسان کہا جائے وہ حق دار دھکے دی داد کوئی داد نہیں دھکے دا پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں تیرا رجب المرجب مالک اللہ اپنے علید مخاطبوں کے پیاد ہے اپنے قبضے میں زمانے کا مقادر لے لو اپنے قبضے میں زمانے کا مقادر لے لو یا علید تم سے میں کہتا ہوں میرا گھر لے لو بھائی کیا باتیں بھائی کیا کہنے ہاتھ اچھا حیدری نہیں تھوڑی جی حمد کرو بولو حیدری مالک اللہ پہ نتیجہ بڑا کمال مالک اللہ پیاد ہے اپنے قبضے میں زمانے کا مقادر لے لو یا علید تم سے میں کہتا ہوں میرا گھر لے لو یا علید تم سے میں کہتا ہوں میرا گھر لے لو جاؤ رشتے میں تمہارے کوئی بھی مال نہیں میرا لجب کو خدائیں مسکرانے لگی اے یمل کی دیواریں مسکرانے لگی کیا اشان ہے فاطمہ بنت حسد کی مشتاق دیواریں کعبہ فاطمہ بنت حسد تو وہ کی مسکرانے لگی یا رو حیرہ سلامت رہو انی تارکون فیکو مسکلین کتاب اللہ حیوائی طرح تھی اہل بیتی جس بندے نو سرور کونین دیے حدیث یاد مجمع علاقے دا مجمع لاہور دا علی امران دی عقل تسلیم نہیں کر دی کہ گلز آیا ہو جاؤ رستے میں تمہارے کوئی دیوار نہیں اس کو انسان کہا جھائے وہ حق دار نہیں کوئی تشریف وضاحت نہیں سرور کونین دی حدیث درہ زین چرپیٹ کرو پڑھے لکھنا جوان تو میں شیر حدیعہ کرا بات سرور کی یہ نمبر پہ پڑھی جائے گی بات سرور کی یہ نمبر پہ پڑھی جائے گی چھوڑے لکھا چھوڑ کر آلے بہمبر کو جو کی جائے گی چھوڑ کر آلے بہمبر کو جو کی جائے گی کھوڑ درہ کھوڑ کر آلے چھوڑ کر آلے سرور کی اگر تھوڑی اجازت ہوئے تھے میں دو شیر حقیقت سدرت المنتحاد سناما نہیں پتہ لگا بنے انہوں امیر ابن امیر ولی اہد مظہر الاجائب سبز کباہ حسندہ شہزادہ حسن ایک قصیدہ غالباً دو ہزار گیارہ یا بارچ میں پڑیا اتنی پذیر آئی اس دورچ بھی ملی اتنیا دواما ملیاں ذرا زاویہ ویکھنا تے لفظان دا چھوڑاؤ ویکھنا میں انہوں مطلب داد واسطے اپنا ٹریکت نہیں چھڑ دینا کی خیال ہے تھوڑا تو سیئی تھوڑی جی حمد کرلو کا پڑھا ایک سطر جی میں کا سارا جمع شاہ کے اسمت پہ وہ گل کھلا ہے میں کا سارا جمع شاہ کے اسمت پہ وہ گل کھلا ہے میں کا سارا جمع شاہ کے اسمت پہ وہ گل کھلا ہے میں کا سارا جمع شاہ کے اسمت پہ وہ گل کھلا ہے میں کا سارا جمع شاہ کے اسمت پہ وہ گل کھلا ہے نام گل کا حسن نام گل کا حسن شجدہ سیدہ کا سلہ ہے انہیں بھائی اول تو آخر سارے بولو حیدری پھر بولو حیدری پدر ماہ رمضان نمندر ہویا کیا دل بولے عشق بولے حسن مجتبہ داتے پھر بولی نام گل کا حسن سجدہ سیدہ کا سلہ ہے تانہ مینا میری ذا کریدہ حصہ نہیں تجذباتی کر کے داد میں لہتا نہیں دل بول پوے من بول پوے تبولی میں ارمہ دل رمیان کھلوتا پدر ماہ رمضان ترہہجری آگجی مندر کی بنیا ہویا کیا عرض و سبہ سب سجائے گئے بکشش کے موٹی لٹائے گئے کیا پاتے بھائی ہاتھ اچھا حیدری پھر بولو حیدری مندر کیڑا بنیاتے ہویا کیا عرض و سبہ سب سجائے گئے بکشش کے موٹی لٹائے گئے عرض و سبہ سب سجائے گئے بکشش کے موٹی لٹائے گئے پندرہ رمضان کی بھول پچھڑے جمن سے ملا ہے حق ادا کیتا نے شاید میں پڑھنا لے حق ادا نہیں پیا کر سکتا لیکن تُسا سونا نالی حد کر دیتی ہے لیکن جو بندے ایسی ہیں گلنا سن کے حیران کن نگاہ دکھ لگتا ہے غازی دیکس میں دکھ لگتا ہے سرچاؤ اے او شیر جیدت من نازے اے او شیر جیدہ قبر اچھ میری نجات لئی کافی ہے کی کی منظر بڑھے اس دور اچھ آج کتنی خیرات لب دیئے اے میری تے میرے لفظان مقدر دیگا لے پندرہ ماہ حیرم آؤ اکل لا علاج کرا جم دے تسی اسیاں کیوں نہیں بولے آپ اس پر انہ دا آئیتہ وانگ نزول ہوندے میں کیمرے دیزاد دیج کھلوتا میری دلیل مضبوط نہ ہوئے اے تھو پھڑ کے تین اختیار میں نمیمبر تو لا دے یہ دلیل میری مضبوط ہوئے تو نہ بولے قرآن دی قسمیں تو جان حسن کریم دا پاک بابا جانے لاہور جیسے نہ یہاں مجمج گلز آیا نہ ہو جاوے آج جم دے تسی اسیاں انہ دا آئیتہ وانگ نزول ہوندے دعویٰ کیتا میں علاقے علیہ دلیل کی آئے بسطہ دینا گلز ہوئی دعویٰ کیتا میری دلیل سننا دلیل کے لیے میں بیادہ فرشے عبادت بھی چھوٹا نہیں ابھی بھی کرو گا بھی ٹوٹا نہیں بھی 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 چھوٹا نہیں فرشے عبادت بھی چھوٹا نہیں بھی بھی کرو جان چھوٹا نہیں مثل قرآن کے یہ بھی زہرہ پہ نازل ہوا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ملادت ہا نجاسد اور تقہیم کے رامن میں نجاسد نہیں اور قرآن جو قرآن ہے ثابت ہو کے نافق سلامت رو سلوات پڑو ازان ہو لوے سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت رو درود پڑھ دے سلامت رو سلامت رو رو سلامت رو موسیقی 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 علمد ذر میں انکلوں کے پیادا اندے لہجے دے ویچ خالق دے لہجے دی پاک روانی اندے لہجے دے ویچ خالق دے لہجے دی پاک روانی اکبر نے سہراد پاپ دی پاک چھوانی موڑ بولے ہو بھائی سارے ہاتھ بلند کرو حیدری جوانی مانو میرے پاس بک ہے بھائی نتیجہ تے سلام بزرگن حوالے میں مر پیادا اندے لہجے دے ویچ خالق دے لہجے دی پاک جوانی اکبر نے سہراد پاپ دی پاک جوانی سروردیا ناتا پڑ پڑ کے سروردیا ناتا پڑ پڑ کے رب شکل پھانائی جو مانگ دائیں مانگ ماں ہے حاج رہ نہیں علی اکبر ماں لیلہ دے خیمے چاہے مانگ ماں لیلہ نو سلام کر کے لیلی اکبر آدھے اماں میں ملن آیا نالے کچھ منگن آیا یار جڑے بزرگ ازادار بیچے ہو شاہ اللہ پترہ نو سہرے پاؤ بندی سطر محسوس کرنا عدب دے حوالے نال علی اکبر آدھے اماں میں ملن آیا نالے کچھ منگن آیا بابا جی اے تھوار دے بزرگا ماں سے لفظہ کھڑ لگا بی بی پتر دی لان دی محسوس کیا دی اکبر لال بھولتا نہیں گیا تیری ماں دا خیمہ تا اگلا ہے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی انجی حقے انجی حقے علی اکبر دے میں صاحب تے ہائے کرندا علی اکبر آدھے اماں میں ملن آیا نالے کچھ منگنا بی بی آدھے جو منگ دائیں مانگ ماں آیا حاجرہ نہیں ہم شکل رسول اللہ دا بی بی آدھے تو موت تو واد کے کیا منگ سے عزمہ نہیں ہے حاصلہ جی کرا جی کرا جی کرا بی بی آدھے جو منگ دائیں مانگ ماں آیا حاجرہ نہیں کربلا دیا مانگ دا حاصلہ تیویک لگ وقت ویسی لیلہ دا بی بی پتر دیلا دی مستبوسہ دے کے آدھیے پر سوچ کے دس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خات صدرہ آفرین 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 نوکرہ 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 مجالے 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 ہاتھ نمبر نو تھوڑی چیزی ناری ہے نوکرہ دیا دے پردے سلام ترانی بی بی آدھے جو منگ دائیں مانگ ماں آیا حاجرہ نہیں ہم شکل رسول اللہ دا بی بی آدھے تو مات تو واد کے کیا مگ سے عزمہ نہیں آسلام دوسردگی دا پتائی کڑے موڑتے بک جاوے آفرین نوکرہ لوگ سام دیسنگت دے ہوچ لانگ وقت و ایشی لیلہ دا پتر دیلا دی مستبوسہ دے کے بی بی لیلہ دی پر سوچ کے دس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خات صدرہ تیری آدھی آدھے پردے ہو جاندے ہو عقیدت نال پڑندہ دیا جی کران میں درہین قربان کر دیو لاہورا لیا آج تک کوئی عالم کوئی فاضل کوئی مجتحد کوئی ذاکر فیصلہ ہی نہیں کر سکیا جو علی اکبر نال حسین زیادہ پیارے یا آلی حسین جنزم جائیے ہوں دیائے نکلیے حسین خود فرمین انہیں آج تک فجر دی نماز تو پہلے جدہ میں اکبر نوے کھڑ گیا میرے تو پہلے میری آلی بھیڑ موجود ہوں دیائی اللہ جاندہ علاقہ نوان خوابہ لیا ماں پتر دا چین جو کہ ادھی اکبر اللہ علمہ بھی حسنت تیرے بچڑے کھڑا آفرین 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 شہادت نہیں میں پڑھنی محرم دے علاوہ میں نہیں پڑھ دا کوئی بڑی مجبوری ہوئے تیتا آگا جی پڑھ دا پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھ دا متہ میں سونا کر کے پڑھ نہ سکا یا کسے مومن ازادار دی کسے مجبوری تو آئے نہ نکلے پھر علی اکبر او شہیدے جانیہ پردے دا رہے چل دو ماں وہاں بیچھیوں یونی ہے جڑے ملے کوئی ماتمی ازادار آئے نہیں کر دا ایک دوسرے دا ہاتھ نہ پکیا دیا نا نہ ٹرچلیے انہوں کیڑا پتہ میں کیڑا آفرین 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 مذرگاں ایک باد یاد آگیا ہے تمہیں سلام کر لگا پڑھ دیوں دن ہائی روت اکبر دی شادی دی ناوے کی اپیوں پر ناکے ودت لیاں تیک کے اٹھ دائے مسلح دا پتر کو ہاں ہائے بیٹھے والی اکبر دمات بھی واد نہ حکلا دے دائے ویچ مک تل دے اکبر دی لاش پوچھا کے تے مات ملی کیڑی گلے کدھی ہاتھ چمد آئے کدھی سینہ چمد آئے ہاتھ پھن یوئی ساگت سیدہ دا اکبر دن کری میرے اللہ عالم بڑا کھایا مالک اللہ عبادت قبول فرما اب تشریف لائیں گے زوار عطا حسین محاجر صاحبہ سنامہ عطا حسین محاجر صاحبہ